بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہو و نسلی اللہ رسول اللہ کریم یہ پرابلم ڈیفرینسیل کلکولیس کے میکسما اور منما اور فنکشن اپ ٹو ویریبیل شپٹر سے ہے فائنڈ دی میکسما اور منما اپ دی فنکشن یو کیو پلس بائی کیو سوری ایکس کیو پلس بائی کیو منس ٹویل ایکس منس ٹھری بائی پلس ٹوینٹی تو یہاں پر اس فنکشن کو ہم یو سے دنوڈ کر لیں گے سب سے پہلے اور اس کے میکسما اور منما کی بیلو ہم کو فائنڈ کرنا ہے تو اس کو اس فنکشن کو ہم نے یو سے دنوڈ کر لیا ہے ایکس کیو پلس بائی کیو مینس ٹویل ایکس مینس ٹری بائی پلس کا ٹوینٹی میکسما اور منما کے لیے سب سے پہلے تو یو جس کا فنکشن ہے یعنی ایکس او بائی کا اس کے رسپیک میں پارسلی ریفرنسیشن کر لینا چاہیے ہم کو یعنی دل یو اور دل ایکس کی inteiro نکالیں گے لہو Joe Lot's ی کے بادی نکالیں گے جوایو احمق ہم پارٹلی دفرنسیشن کریں گے نس Malays کے ایکس فرکار میں تو عیق ہونستین رلگ سک ڈیفرنسیشن مانو جائے گا اور ایکس کے لئے وائی کونسٹرینڈ ہے تیری بھی کونسٹرینڈ ہے تو کونسٹرینڈ کا ڈیفرنسیشن جو ہوگا وہ زیرو زیرو گیا اس طریقے سے ڈیل یو اڈیل ایکس کی بلوم کو مل گئی ہے تیری ایکس سکویر مینس سے ٹویل ایسی میں جرورت پڑے گی ہوگی ڈیل یو اڈیل بائی کی تو میں نے پاس یوں سامنے ہے اس کو جب وائی کے گی وائی کے لئے وائی کے لیے ایکس کو سٹرین ہوگا اس کا ڈیفرنسیشن تو ہوگیا اور 0 общем کیوں کہ ڈیفرنسیشن فائی رسپیکん ہو جائے گا پہری وائی سکویر ایسا ہی یہاں پر رسیل ایکس gw fell células مزی él Ware کے لئے اس کا ڈیفرنسیشن بھیaten ہو جائے گا اور منص ڈیفرنسی ضرور بahren playing into میں اور بائی کا ڈفرنسیشن فائی رسپیکم میں وزور جائے گا اور پیور کونسٹرین ریفرنسیشن تو زیرو ہو جائے گا جو لیٹ کانسٹنٹ کا تو زیرو ہو گیا یہ بیلو اچھی ہے تیری بائی سکویر مینس کا تیری کے ایک کل بچی یہ بیلو آج گئی ہے ڈیلی اوور ڈیل بائی کی بیلو جو ہم نے ڈیلی اوور ڈیل ایکس نکال لیا ڈیلی اوور ڈیل بائی نکال لیا تو میکسما اور مینما کس پائنٹ پر ہوگا یہ ان کو زیرو کے برابر پٹ کر کے ہی ہم کو ملتا ہے تو اس لیے ہم لکھتے ہیں میکسما اور مینما جب میکسما یا مینما ہوتا ہے تب ہم لوگ جانتے ہیں ڈیلی اوور ڈیل ایکس کی بیلو بھی 0 کے ایک کل ہوتی ہے اور ڈیلی اوور ڈیل بائی کی بیلو بھی 0 ہوتی ہے ڈیلی اوور ڈیل ایکس کی بیلو ہمارے پاس ہے 3x2-12 is equal to 0 اور ڈیلی اوور ڈیل بائی کی بیلو ہے 3y2-3 is equal to 0 اس ایکویشن کو جب ہم 3 سے ڈیلی بائیڈ کریں تو ہم کو ملے گا x2-4 is equal to 0 اس ایکویشن کو 3 سے ڈیلی بائیڈ کریں تو ملے گا y2-1 is equal to 0 یہاں سے ہم x کی بیلو فائنڈ کرنا چاہیں گے تو x2 is equal to ہو جائے گا ٹانسپوس کریں گے رائٹ ہن سائیڈ میں ٹاکہ 4 پلس ہو جائے گا اور 1 کو ٹانسپوس کریں گے تو یہ پلس کا 1 ہو جائے گا X کی ویلو نکالیں گے plus- روڈ لگ جائے اس کی دو ویلو ہوتی ہیں плюс مینس ایسا یہاں پر وائی کی ویلو میں کلینگ سکویر اٹمین اس کے رونو لگ جائے اس کی دو ویلو بھی پلہ س بالمینس اور فور کا ٹا روڈ ہم تحرمانزو ہوتا ہے ایسی لو لائک آنکنسٹ ہے تو یہاں پر یہ ہم میرے پاس کئی ویلو مل لائوں گے تو پوائنٹس ہاں ہاں لیکھ سکتا ہے ان گئر پوائنٹس پر یا تو مکس میں بنوانگا یا منموانکہ آئیے الکوانگے ہم پر تو اس لئے ہم سب سے پہلے یہاں پر اس Suk bialo لیتے ہیں تو اس کی بھی اس felu لے تو یہ وائلہ پائنٹ ہو گیا اب ہم اگر اگر ایکس نیگٹیو لیتے ہیں تو اور y کی ویلو بھی نیگٹیو لے تو یہ دوسرا پائنٹ ہو گیا x کی ویلو جہاں پلس 2 لیں لیکن y کی ویلو آپ کی مائنس میں لیں تو یک ویلو پائنٹ ہو گیا ایسی x کی ویلو ہم مائنس لیں اور y کی ویلو پلس لیں تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے اس طریقے سے میکسیمم چار پائنٹ ہو جائیں گے کیونکہ x کی یہ دو الگ الگ بیلیو تھی بلسٹر ٹو مینس ٹو اور آئی کی بیلیو ایسی ون اور مینس ون تو ان سب کے ساتھ میں پیرنگ کر کے یہ پوائنٹ نکال دیا جس میں فنکشن یا تو میکس ما ہوگا یا مینما ہوگا یا سیڈل پائنڈ ہوگا تو اس بات کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے کی میکس ما ہوگا یا مینما ہوگا ہمیں فائنڈ کرنا ہوتا ہے آر کی بیلو اس کی بیلو اور تی کی بیلو تو سب سے بہلے ہم یہاں ہوتا ہے آر کی بیلو کو فائنڈ کرتے ہیں آر مینس ہوتا ہے ڈیل ٹو ڈیو اوبر ڈیل ایکس سکوار ہوتا ہے اور یہ ہم ابھی جو فائنڈ کر کے ہے تو ڈیل اوبر ڈیل ایکس اس کا دوبار آسے ایکس کے رسپیکٹ میں پاسلی ڈیفرنسیشن کر رہیں گے اور ڈیل اوبر ڈیل ایکس پیچھے پائنڈ کر کے آتے دیکھ لیجئے آپ یہ بیلو آئی تھی تری ایکس سکوار منس کا ٹویل اس کو ڈیفرنسیشن کریں گے تو تھری انٹو میں کونسٹینڈ بھال لیں گے ایکس سکوار کا ڈیفرنسیشن دو ایکس کونسٹینڈ کا ڈیفرنسیشن زیرو اس طریقے دیئے سکس ایکس آر کی بیلو ہوگئی ہم آر کے بعد اس کی بیلو نکانے تو ایکس ایسا ہوتا ہے ڈیل ٹو یو آبر ڈیل ایکس ڈیل وائی یعنی جو ہم فائنڈ کر کے آیا تھے ڈیل وائی کو تو اس کو ہم ایکس کے رسپیک میں دوبارہ سے ڈیفرنسیشن کرتے ہیں اور یہ ڈیل وائی کی بیلو پیچھے دیکھ لیجئے گا یہ ہے تھیری وائی سکوار منس کا تھیری اور چونکہ ایکس کے لیے وائی کونسٹینڈ ہوگا تو یہ سارا کونسٹینڈ ہے تو اس کا ویلو ایس کی ویلو زیرو کے ایک کو لاغی اب ہم ٹی کی ویلو نکالیں گے ٹی ہم لوگ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے ڈیل ڈیل وائی سکوار ہوتا ہے اور یہ جو ہم بیلو بھی فائنڈ کر کے آئے ہیں ڈیل وائی کا اس کو دوبارہ سے وائی کی رسپیک میں پاسیلی ڈیفرنسیشن کر دیں گے تو ہم کو ویلو مل جائے گی تو ڈیل ڈیل وائی کی ویلو جو ہے پیچھے سے دیکھ لیجئے گا 3 y سکوار منس کا 3 ہے اور جب اس کو ڈیفرنسیشن کرنے کے لیے جائیں گے تو 3 کونسٹینڈ ہے بہار ہو جائے گا اور y سکوار کا ڈیفرنسیشن 2y ہو جائے گا اور کونسٹینڈ کا ڈیفرنسیشن 0 اس کی ویلو یہ منس کا 6 ہے سوری 6y ہو جائے گی ٹی کی ویلو آر ایس ٹی کی ویلو اگر نکال دیئے تو ہر ایک پوائنٹ جو ہمیں چاروں پائنٹ ہیں ان پر سب سے پہلے تو ان کی ویلو فائنڈ کرنا ہوگی اور یا تو الگ ایک وائنڈ لے لیں ان پر یہ سارے نکالیں چاروں دیکھنا ہم پڑیں گے آپ ٹیبل ایوان آ سکتے ہیں اس کو اگر زیادہ پائنٹ لگ رہے ہوں تو ہمیں اس کو الگ الگ کر کے دکھا دیتے ہیں تو پہلے ہم نکالتے ہیں فار پوائنٹ اس پائنٹ کے لیے جو پہلا پائنٹ ہم نے لیا تھا 2,1 2,1 کے لیے اس سب کی ویلو دیکھ لیتے ہیں یعنی آر کی ویلو 6,6 x ہے جو ہمیں 2,1 پر دیکھنا ہے یعنی چاہاں x ملے گا وہاں ویلو 2 رکھنا ہے جہاں y ملے گا ون وائی ہے نہیں تو اس کی ویلو ٹیل آگئی اور پھر اس کے بعد میں آر کے بعد اس کی ویلو چونکہ x کی ویلو 0 ہے اور x وی کی ویلو یہ پوٹ کرنے پر اس کی ویلو پر کوئی فیکٹ پڑنا نہیں ہے ٹی کی ویلو جو ہے وہ سکس بائی ہے اور یہاں پر ایکس کی ویلو 2 وی کی ویلو ون رکھیں گے اس پائنٹ پر ویلو ٹی کی نکالنے کے لیے تو وی کی ویلو ون رکھنا ہوگی اور اس سے سکس ہو جائے گا جب آر ایس آر ایس اور ٹی کی ویلو ہم نے فائنڈ کر لی تو ہمیں ویلو فائنڈ کرنا ہوتی ہے آر ٹی مینس ایس سکیر کی ویلو آر کی ویلو ٹویل ہے اور ٹی کی ویلو سکس ہے اور یہاں پر ایس کی ویلو 0 ہے تو یہ ہو جائے گا سیوین ٹی ٹو مینس 0 یعنی سیوین ٹی ٹی یہ پوزیٹیو اگر ہوتا ہے تبھی میکس ما یا مینما کوئی فانکشن ہوتا ہے تو دیکھنے یہ پوزیٹیو ہے یعنی آر ٹی مینس ایس سکیر کی ویلو پوزیٹیو ہے تو بس آر کا جو سائن ہے چونکہ آر کی ویلو جو ہے وہ پلس کے ٹویل تھی یعنی پلس کی پوزیٹیو بیلو تھی سنس آر جو ہے وہ پوزیٹیو ہے سنس ایسا بلک سکتے ہیں سنس آر اس پوزیٹیو جو بار پوزیٹیو ہوتا ہے ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے جو فانکشن ہیں ڈاگے وین فانکشن ڈین دیوین فانکشن ہم یسے مینموم تو یہ مینمٰم ہے اور مینما ہے اور مینما ہے تو مینما بیلو ہوگی کیا ہے اس کی تو مینمم بیلو کو نکالنے کے لیے ہم چکہ یہ فنکشن کو u سے ڈنوڈ کیا تھا تو u کی مینمم بیلو کو ہم اگر ڈنوڈ کر دیں u مین مینمم تو u کی بیلو پہلے تو ڈنوڈ کر دیں گے جو کی تھی xq بلس کا yq مائنس کے 12 x اور مائنس کے 3y اور پلس کا 20 اور اس کی بیلو ہمیں نکالنا ہے 2 کاما بند پر یعنی جہاں پر ہمیں x ملے گا وہاں پر تو 2 رکھیں گے جہاں y ملے گا وہاں پر 3d رکھیں گے تو جہاں y ملے گا وہاں بن رکھیں گے سوری 3 into y کی بیلو بن رکھنا ہے اور x کی بیلو 2 رکھنا ہے تو یہ 2 کا کیوپ 8 ہو جائے گا 1 کا کیوپ 1 ہوتا ہے مائنس 24 اور مائنس کا 3 بلس کا 20 بلس کے دیکھئے 20 اور یہ 8 اور 9 29 ہو جائیں گے وہ مائنس کا 20 سے ہوئی ان کا ریفرنس 2 آگیا اس طرح کی سی u کی جو منمم بیلو ہے وہ 2 آگئی ہے اور یہ کب آئی ہے پائنٹ ہم لکھ چکے تھے 2 کاما 1 پائنٹ پر اب نیکش پائنٹ ہم نے لیا تھا مائنس 2 کاما مائنس 1 اس پائنٹ پر دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے r کی بیلو کتنی ہوتی ہے r چونکہ 6 x تھا اور x کی بیلو جو ہے وہ مائنس 2 اور y کی بیلو مائنس بل رکھنا ہے یہاں پر چونکہ x کی بیلو ہی ہے مائنس کا 2 مائنس کا 12 آ جائے گا اور پھر ہم r کے بعد 10 کی بیلو چونکہ 0 تھی اور اس cómo पर अगर निकालेंगे तो कोई फेक्ट पढ़ना नहीं इस पर क्योंकि यह वैलू तो जीरो है विए एकस्वाई यहां पर मौझूद नहीं है टी की वैलू जो कि शिक्स बाई आई थी और यहां पर एक्स्की वैलू और य की वैलू रखेंगे लो मैनस बने ہے اور ٹی کی بیلو مینس 6 ہے اس کی بیلو 0 ہے اور اس کا انٹو پلس ہو جائے گا 72 اور 0 کا سکوئر 0 ہوتا ہے اور اس کو 72 آ جائے گا کل ملا کے یہ ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے کہ rt – s2 positive ہے تب ہی میکسما یا مینما ہوگا اور میکسما مینما کون باتا تھا r کے سائن باتا ہے کہ باتا ہے کہ positive ہے یا نگیٹی بے سینس آر ایسا نگیٹیب therefore function is given function function is maximal یہ میکسما ہوگا میکسما ہوگا تو اس کے یوں کی جو میکسما مبلو ہے وہ آپ یوں جو ہم لوگوں نے لیٹ کیا تھا یعنی x cube plus y cube – 12x – 3y plus 20 this is point पर یعنی آیا ہے maximum – 2 – 2 – 2 पर यह पर रख देंगे x की जगा पर – 2 रखना है और y की जगा पर – 1 रखनी है तो यह वालू रख देंगे 12 into – 2 3 into – 1 plus 20 – 2 – 2 – 8 हो जाएगा और यह वैल हो जाएगा – 1 का क्यूव 1 हो जाएगा ऐसी – 1 – 2 – 24 और प्लस का ही 3 और प्लस का यह 20 और कुल मलाके हमें देखना है माइनस के यह 9 हो रहा है और प्लस के 27 और 47 हो जाएगा और इनका डिफ्रेंस हो जाएगा 30 38 हो जाएगा तो यू की जो मैक्सिमम वैलू यहां पर मिल लई है यू मैक्सिमम मामारा मिल ले चुका है वो 38 है यह आपर लिख दे रहे हैं यू मैक्सिमम वैलू इस पॉइंट पर यह नहीं मैनेस 2 – 1 पाइंट पर 38 आ गया अब हमें बाकी के दो पाइंट और चेक कर लेंगे फॉर तीज़ा पाइंट लिया था हमने टू कामा माइनस बन इस पर भी चेक करना होगा तो आर की वैलू कितनी होगी आर चुके 6 एक सी जगा पर हम 2 रखेंगे और यहां पर माइनस बन रखेंगे तो 6 इन्टू 2 इस इकल टू 12 आ गया और आएस की वैलू तो 0 है तो उस पर तो इस बैलू पर रखने कोई फेक नहीं बढ़ना है टी की वैलू 6 वाई थी और बहां पर एक्स की वैलू 2 यह पर मैनस बन रखेंगे मैनस का 6 मिल जाएगा अब हमें चेक करना हैता है और टी मैनस स्क्वेर का साइन तो यह आज की वैलू 12 थी और इसकी वैलू 6 जिया इसकी वैलू तो 0 है प्लस मैनस की इंटू मैनस का हो गया कुल मिलाकर यह निगेटी बैलू आ गई मैनस का 722 आ गई तो आर टी मैनस स्क्वेर अगर 10 जीरो है तो यह सेडल पाइंट होगा फंक्शन का सकते हैं कि यह फंक्शन है वो सेडल पाइंट रखेगा यानि इस पाइंट पर ना तो मैक्समा होगा ना मिनमा होगा तो फंक्शन यहां पर फंक्शन ना तो मैक्समा होगा ना मिनमा होगा त یہ سیڈل پائنٹ ہے تو سیڈل پائنٹ کو یہاں پر لکھنا ہوگا تو لکھ دیتے ہیں یہاں پر یہ پائنٹ جو ہے وہ سیڈل پائنٹ ہے کیونکہ اس پائنٹ پر فنکشن نہ تو میکس ماں ہے اور نہ ہی مینما ہے تو اسی چیز کو یہاں پر لکھ دیں گے یعنی given function جو ہے ڈا فنکشن ڈا فنکشن ہیز اے سیڈل پائنٹ سیڈل پائنٹ سیڈل پائنٹ سیڈل پائنٹ یعنی اس 2 کاما مینس بند پر سیڈل پائنٹ ہے اور ہمیں ایک پائنٹ اور دیکھنے کے رائے گیا وہ ہے مائنس 2 کاما 1 سیمیٹری سے بتا جال ہے یہ اس کا بھی یہی ڈیزلٹ آنے والا ہے تو آر کی بیلو جو کہ سکس ایکس تھی اس میں ایکس کی جگہ یہاں پر رکھنا ہے مینس 2 آئی کی یہاں پر رکھنا ہے یعنی سکس انٹو مینس کا 2 یہ مینس کا 12 آ گیا اب اسی طرح سے اس کی بیلو تو 0 تھی کوئی افیکٹ نہیں بڑھے گا اس کی بیلو پر ایکس وائی ہے نیا تو 0 ہی رہے گا ٹی کی بیلو جو کہ سکس وائی تھی اور اس میں ایکس کی جگہ پر مینس 2 بھائی کی جگہ برکنا ہے یعنی سکس انٹو مینس ہو جائے گا سکس آ گیا اس میں بھی ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے آر ٹی منس اس سکوائر تو آر ٹی آر کی بیلو مینس سکوائر ٹی کی بیلو سکس ہے منس 0 کا سکوائر تو یہ منس کا 72 منس کا 0 یعنی منس کا 72 آ گیا اب یہاں پر جو ان لوگوں نے آر ٹی منس اس سکوائر کی بیلو نکالی ہے وہ ہے نیگیٹیو ہے نہیں 0 سے کم ہے تو اس میں بھی یہ جلال لکھیں گے اب 0 سے کم ہوتا ہے دی فنکشن تو فنکشن ہیز اے سیڈل پائنٹ یعنی یہاں پر نہ تو فنکشن میکسما ہے اور نہ ہی مینما بس دو ہی پائنٹ تھے سروات کے جس پر فنکشن ایک پر تھا یعنی تو کاما بند پر تھا فنکشن مینما تھا اور اس کی مینمم بیلو ٹو تھی نکالی تھی ہم لوگوں نے فائنٹ کری تھی اور دوسہ پائنٹ مینس 2 کاما مینس 1 تھا جس جس پر فنکشن میکسما تھا اور میکسیمم بیلو ہم لوگوں نے نکالی تھی اس کی 38 فائنٹ کر لی تھی اور باقی دو پائنٹ جو تھے وہ سیڈل پائنٹ تھے جو ہم نے کل دیتے چاروں پائنٹ یہاں پر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں باقی داوانا الحمدلللہ رب العالمین